دین اور دنیا کیسے نہیں کرتا ہے؟ ہاں دین اور دنیا کیسے نہیں کرتا ہے؟ بڑے نا مزیدی باتیں ہیں اور ہم ہر کو یہ سوال کرتے ہیں آنسر نہیں ملتا اور بہت کومن سوال ہے تو اصل میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج دیا تھا وہ کیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے؟ کپڑے کا کربار کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے تجارت اپنا کام کربار کرتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ کوئی تلواروں کا کربار جروع کر دیا؟ نہیں؟ حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت تمام صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اسلام یہ ہے اصل میں جو ہماری زندگی ہے نا وہ اسلام ہے بنیادی ہمارا سبق کیا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں کدھر جانے اللہ کی طرف جانے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بڑی کومن سی اگزیمپل ہے جو بھی آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں بکلٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے کوئی بھی ڈیوائس لیتے ہیں بکلٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے پتا ہوتا ہے اس کو کیسے آپ جو کر رہے ہیں نا میں واقعہ بڑا اچھا یاد آگیا ہے کہانی سے سمجھ بھی بڑی اچھے آجاتی ہے ایک دفعہ میں فوٹو سٹیٹ کروا رہا تھا کسی سے کافی زیادہ فوٹو سٹیٹس تھی تو وہ وہ فوٹو سٹیٹ کرتے کرتے مجھے کہتا ہے اویس بھائی میں کیا کروں میں دین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا پورا دین ادھر کھڑا رہتا ہوں مشکل سے جا کر نماز پڑھتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں پورا دین ادھر کھڑا رہتا ہوں اور یہ فوٹو کاپیز کرنی ہوتی ہیں اور بس تھک جاتا ہوں رات کو جا کر سو جاتا ہوں تو میں نے کہا جو آپ فوٹو کاپیز کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس سکول کے پیپرز بھی آتے ہوں گے ایگزیمز بھی آتے ہوں گے کوسٹینیرز بھی آتے ہوں گے کبھی آپ نے پیسے لے کر لیگ کیا ہے کبھی پیپر کہتا ہے کیسے بات کر رہے ہیں آپ میں کیسے لیگ کر سکتا ہوں میں اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں گا میں نے کہا نائس تو کہتا ہے لیکن کیا کروں کہ وہ جو درس ہوتا ہے گشت ہوتی ہے وہ تبلیغ ہوتی ہے اس میں میں نہیں جا سکتا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کے یہاں پہ خواتین بھی آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں سب آتے ہیں آپ نے کبھی کسی خاتون کو غلط نہیں نظر سے دیکھا کبھی آپ نے کوئی نمبر ایکس چینجز کرنے کی کوشش کی کو غلط بات کی اس نے کہا کیسی بات کرتے ہیں میں خود بیٹی والا ہوں میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں اس طرح کی دو تین باتیں اس سے میں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ جو کام آپ جیسے جہاں کر رہے ہیں اس میں آپ نے یہ دو تین باتیں کیے نا کہ میں نے پیپر نہیں لیک کرنا اللہ کو جواب دینا ہے حرام اپنے بچے کو نکلانا کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھنا کیونکہ میں خود بیٹی والا ہوں اور کال اللہ کے حضور میں حاضر ہونے جو جہاں جیسے ہے اس نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کی طرف ہی مر کر جانا یہی دین ہے آپ نے کیا آپ نے کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا آپ نے آپ جو کر رہے ہیں اس میں اللہ کو یاد رکھنا ہے اور آپ سب بھی دین دارے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی داڑی ہو تو ویسے ہی مجھے شوق ہے میں نے رکھا ہے سنت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن میں فرینکلی بتا رہا ہوں یہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے یہ دین نہیں ہے کہ میری شنوار کتنی اوپر ہے ٹکھنوں سے یا میری موچیں صاف ہے یعنی میری داڑی پوری ہے یعنی نہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جس کا سوال ہوگا کہ احمد کے روز کہ عابد کو موقع ملا تھا کہ حمزہ کے پانچ ہزار روپے دبا لے تو عابد نے دبائے تھے یا نہیں عابد نے کہا کہ نہیں موقع تو مل رہا ہے حمزہ کو بھی نہیں پتا چل رہا مجھے پتا ہے آپ لوگ شاید جانتے بھی ترہ نہیں ہوا گئے دوسرے کو تو عابد نے کہا نہیں میں اس کو بتاؤں ہا کہ یہ تیرا حق ہے میں تجھے واپس کر رہا ہوں اور اگر کسی نے ایسا کر لیا تھا تو اب کیا ہوگا وہاں پہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت لگی ہوئے تو کیا ہوگا کہ عابد تیری داڑی کیوں نہیں تھی یہ پوچھ رہا ہوگا اللہ عابد تنہیں حمزہ کے پانچ ہزار روپے دینے وہ پہلے دینے پھر باقی باتیں کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں دین یہ ہے کہ معاملات کیا ہیں نماز ہم سب کے اوپر فرض ہے اگر رہ گئی تو کیا ہوگا بناہ ملے گا اور کیا ہوگا صرف میں ایک سوال ہے کہ اگر نماز رہ جاتی ہے اسے اگر قضاء دہ کی جائے میں یہ ذرا بات پھوڑی مکمل کرنوں پھر اس پہ آتا ہوں بلکہ یہی بات ہوئی ہے رہ گئی تو کیا ہوگا دو رہ گئی پانچ رہ گئی تو کیا ہوگا اگر آپ نے استغفار کر لیا نہیں بھی پڑھ سکے تو نماز معاف آپ نے استغفار کر لیا تو وہ اللہ کا حق ہے حقوق اللہ استغفار کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی کو کوئی نقصان پہنچائے جاتے جاتے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے کسی کی کوئی چیز سنیج کر لی ہے کسی کا کوئی حق مارا ہے وہ معاف نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ نے کوئی برائی ہوتے ہوئے جرم ہوتے ہوئے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے برائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کوئی نجائز تعلقات ہیں آپ کے کلاس فیلوس کا اللہ نہ کریں کسی کا اور آپ نے منع نہیں کیا کہ یہ کام غلط ہے نکاح کر لوگو زیادہ بہتر ہے اور آپ اسی طرح کی کسی معاملات کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو نہیں روکتے ہیں یہ چیزیں معاف ہونے والی نہیں ہیں حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں حقوق اللہ معاف نہیں ہو سکتے معاملات معاف نہیں ہو سکتے مجھے اور آپ کو اس طرح سے دندار ہونا ہے کہ اللہ کو ہر وقت میں یاد رکھنا ہے اور اگر اس میں کوئی غلطی کتائی بھی رہ گئی ہے تو استغفار کر کر کوشش کر رہی ہیں کہ آئندہ نماز نہ چھوٹے لیکن اگر اللہ نہ کرے چھوٹتی بھی رہی ہے زیادہ بھی چھوٹ گئی ہے تو استغفار کرنے سے نماز معاف ہو جائے گی معاملات معاف نہیں ہوں گے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا اور اس کی اگزیمپل بڑی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک بستی کو تباہ کرنے کا فرشتوں تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کوئی ایسا چونی کوئی تھانے دار نہیں کوئی حوالدار نہیں کوئی کلاس کا سی آر نہیں کون جا رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے نہ صرف فرشتے فرشتوں میں بھی مقرب مقرب میں بھی سبزے افزر وہ جا کر اللہ کو کیا کہتے ہیں یا اللہ تمہیں ہمیں حکم دیا ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دے لیکن اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے سرٹیفیکشن دیکھیں جاری کر رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں کیا کہ جس نے ایک آئی بلنک کے برابر بھی گناہ نہیں کیا کون کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام اپروول دے رہے ہیں سٹیمپ گواہی دے رہے ہیں اس نے اتنا گناہ بھی نہیں کیا کہ آئی بلنک کے برابر بھی گناہ نہیں کیا وہ تو یہاں بیٹھے بھی کتنی دفع ہو جاتا ہے ایسا شخص اس بستی کے اندر موجود تھا خود گناہ نہیں کرتا تھا یعنی نمازیں بھی پوری عبادات بھی کرتا ہوگا سب کچھ اور خود گناہ نہیں کیا اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہوگا گیس کریں سنا رہی ہے باتیہ کسی میں ہاں کیا حکم دیا اللہ نے ہاں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ پوری بستی کو اٹھا کر اس شخص کے اوپر پتخت ہو کس کے اوپر آپ کا گھٹے ہیں فواد کس کے اوپر جس نے گناہ نہیں کیا تھا جنہوں نے گناہ کیا تھا ان کو اٹھا کر اس کے اوپر پتخت ہو کیوں کومل روکا نہیں اللہ تعالی نے پھر ویزن بھی بتائی کہ یہ گناہ ہوتے میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں تبدیل ہوتا تھا یہ لال پیلا بھی نہیں ہوتا تھا اس کو غصہ بھی نہیں آتا تھا اندر سے خون بھی نہیں کھولتا تھا سمجھ رہے ہیں تو خود جو معاملات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں کسی کا حق نہیں مارنا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی والدین کے ساتھ گستاخی نہیں کرنی نافرمانی نہیں کرنی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا لیندین کے معاملات ٹھیک رکھنے ہیں کسی کا حق نہیں مارنا لیکن ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ برائی آپ گزر رہے ہیں ورکشاپ کے پاس ایک دفعہ میں گزر رہا تھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کو وہ خام خام مار رہا ہے ڈانٹ رہا ہے اس کو زدو کوپ کر رہا ہے کہ تم کام نہیں صحیح کرتے اب میں گزر سکتا تھا مجھے کیا تھا میں گیا میں رکا میں نے کہا کیا کر رہا ہے چھوٹا بچہ ایک تو اور اس سے کام کروا کے مزدوری کروا رہے اور اوپر سے اس کو مار پیٹ رہی رہا میں اتنا ہی کر سکتا تھا اللہ کرے اور بعد میں بھی نہ کیا وہ ڈر گیا ہو کہ کوئی اور بھی گزر سکے ایسے کر سکتا ہے میں پاس سے گزر جاؤں کوئی تکلیف میں کوئی اللہ نہ کرے ایکسیلنٹ ہو گیا بجائے ون ون ٹو ٹو کو کال کرنے کے میں انسٹا پہ لائیو جا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اپنے ویورز بڑھا رہا ہوں سمجھ رہے اور اللہ نہ کرے کوئی بھی خاص کر آپ ہم سب بھی انہیں کالوجیز انیسٹی سے پڑھتے رہے ہیں آپ لوگ بھی نہیں کرے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے گلز بوائلز کٹھے پڑھتے ہیں یہ بار میں ہر بچوں کو نجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں کھل کے بات کرتا ہوں کسی بھی بچے کو بچی بچی کو بچا کوئی بھی پسند ہے تو آپ فوراں ان سے کہیں کہ نکاح کرو مجھ سے ورنہ پھر تیسرا شیطان ہے جب آپ اکیلے بیٹھیں گے کھائیں گے پییں گے آوٹنگ کریں گے تو تیسرا پھر شیطان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مرد اور عورت نامیرم جو ہیں اپس میں اکیلے میں نہ بیٹھیں کیونکہ تیسرا پھر وہاں پر شیطان ہے جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی تو مجھائش موجود ہے جو اور لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکیلے میں نہ بیٹھے تیسرا شیطان ہے اور جیسی اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بہت آسان رکھا ہے اس کو آسان ہی رکھیں اور جلدی نکاح کریں اور رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے غلاموں اور لونٹیوں کیونکہ بھی نکاح کر دیا اور اگر وہ فقیر ہوں گے اور غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غریب کر دے گا نکاح اس کو کھولنے والی چیز ہے فوراں آپ سب کا دیان اور یہ پہلا کام جوان ہونے کے بعد پہلا کام جائے نا نکاح کہی ہونا چاہیے فوراں اس طرح دیان دیانا چاہیے اور اللہ نے کرے کوئی ایسے معاملے میں پڑھا ہوئے تو فوراں اس کو نکاح کی طرف لے کر جائیں فوراں اس کو توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آس پاس میں اگر ادھر اس طرح کو کمامل ہے تو اپنے دوست بھائی کو سمجھائیں کہ تو نکاح کرو اور خیر کے معاملے پر جائیں ٹھیک ہے جی آہ ہاں آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر میں یہ کہنا تھا کہ کوئی نماز اگر چھونٹ جاتی ہے رہ جاتی ہے ہم بعض نماز کیا تو پھر اس وقت پہ جو وقت مقرر ہوتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت ہم ادھر کر سکتے وہ وقت بھی نکل جاتا ہے تو ہم اگر یہ قضاء ماز ادھر کرے تو اس میں کیا پھر گیا مطلب اگر نکل جاتا ہے ویسے تو یہ فکر ہی معاملات ہیں یہ تو علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن میں ویسے مختصر بتا دیتا ہوں کہ اگر وقت نکل گیا تو آپ بعد میں فرض پڑھ لیں تو وہ قضاء ادھر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر رہ گیا کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وقت پہ ہی پڑھے اس میں کلیر ہونا چاہیے کوئی بھی بدہ جو ہے نا توبہ کی امید پر گناہ کرے تو اس سے بدقسمت کوئی نہیں ہے جان بھوچ کے گناہ کرنے والا کیا ہے اب مثال کے طور پر آپ کے کوئی ٹیچر ہیں پیرنٹس کی بات کر لیں وہ کہتے ہیں کہ جی فادر کہتے ہیں کہ جی پانی پلاتا مجھے اب آپ بیٹھے میں گرے نہیں پلاتا یہ کیا کیا آپ نے آپ نے کستاخی کیا نا فرمانی کیے تو لیکن کومل ہے وہ کہہ رہی ہے اچھا میں لے آتی ہوں پلاتی ہوں لیکن موبائل میں لگی ہے اچھا میں چائٹ کر لوں پھر اٹھتی ہوں اچھا میں ایک منٹ اب وہ اٹھنا چاہ رہی ہے لیکن وہ چائٹ ہو رہی ہے کسی سے وہ کوئی دیکھ رہی ہے اپیسوارڈ سیزن کچھ بھی نا تو وہ اٹھنا چاہ رہی ہے اٹھتے اٹھتے اتنی دیر میں نہیں پلا سکی وہ فادر بھی اٹھ گئے نماز کے لئے چلے گئے جو بھی نہیں پلا سکی دونوں میں فرق ہے وہ پلانا چاہ رہی تھی نہیں پلا سکی تو اب آپ فادر کو بھی پتا ہے کومل کو بتا گا سوری میں نہیں پلا سکی وہ باملہ رفت اب ہو جائے گا اب ایک ہے جس نے کہہ دے نہیں پلاتا پانی پلانا کو بڑی بات تو نہیں تھی نا اس نے گستاخی کر دی نافرمانی کر دی دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو فرض ہے ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے اب آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں رہ گئی لیٹ ہو گئی اپنی طرف سے پوری کوشش ہے بس کچھ ہو گیا رہ گئی تو یہ تو غلطی ہے لیکن ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نماز مازر کچھ نہیں رہتا نعوذ باللہ کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے نہیں پڑھتا ہے تو اس لیے کوشش نیت پوری رکھیں اور جو لوگ بلکل نماز نہیں پڑھتے بہت زیادہ ہم میں سے ہیں بہت زیادہ ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہم میں سے ہیں جو بلکل نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہیں نا وہ ایسا کریں کہ فرض پڑھنا شروع کریں فرض نماز ضرور پڑھیں جو سنت ہے نفل ہے اللہ تعالیٰ اسطہ اسطہ اس کی بھی توفیق دے گا فرض نماز ضرور پڑھیں اور اس سے نہ ڈریں کہ پچھلے اتنی رہتی ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی بھئی آج تو پڑھیں نا اللہ بہتر کرے گا آج فرض نماز پڑھیں فرض پڑھ لیں بس جو فرض ہے نا وہ اس کی اصل پوچھا وہ فرض ہے obliged you are obliged جیسے ہوتا ہے نا کہ 75% attendance پوری کرنی ہے 60% attendance پوری کرنی ہے تو وہ obligation ہے اگر 59 دی ہو گئی تو وہ obligation آپ کی break ہو جائے گی پھر آپ کو اگزام میں نہیں بیٹھنے دیں گے تو اسی طرح وہ obligation ضرور پوری کریں باقی جو ہے اشتہ اشتہ اللہ اللہ اس کی توفی دے دے گا تو thank you آپ نے نماز کا سوال کیا جی اور وہ جو اگر غلطی سے رہے گی تو پھر قضاء پڑھنے کی کوشش کریں اللہ نہ کرے زیادہ کسی کے رہے گی فرض کریں جی میری طرح 30, 35, 36 سال کا ہو گیا اتنی نمازیں رہتی ہیں تو جو نماز کے ساتھ اس کو موقع ملے اور پچھلے فرض پڑھتا رہے لیکن ساتھ استغفار بھی کرے ظاہر ہے پوری طور